تو سورج بھال اموش شکربار کو فرید آباد میں سبھا شنز بوز کی ایک سو پچیسویں جنتی کے کارکم پر پہنچے جہاں پر انہوں نے راہل گاندھی پر نشانہ ساتھ کے بے کہا کہ بچپن سے ہی یہ چڑیا اڑ اور مینہ اڑ کا خیل کھیلتے تھے اور اب ٹوٹر ٹوٹر کھیلنا ہے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کا کام چڑیا اڑانے کا ہے جبکہ بی جے پی کا کام شہیدوں کا سممان کرنے کا ہے زوران انہوں نے کانگریس پر جمکا نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی اپنی سرکار بننے کے مونگیری لال کے حسین سپنے دیکھ رہے ہیں اور سپنے دیکھنے کا دکار سب کو ہے ہریانہ کے ساتھ ہزار آٹھ سو گاموں اور وادوں میں تیس جنوری کو سباس چندر بوز کی ایک سو پچیسی جنتی پر بھارتی جنتا پارٹی کے دو دو کارکرتہ نیتا پچھتر پچھتر لوگوں کے ساتھ سرطنترتہ سینانیوں کے پریواروں کو اور سہیدوں کو پریواروں کو سمبانیت کرنے کا کارکرم کریں گے بھارتی جنتا پارٹی ہریانہ کے سسوی پردیش صدقش مانے امرکہ دھنکڑ جی کے آوان پر جائہند بوز کا نعرہ تیس جنوری کو پورے ہریانہ میں گونجے گا جس کانگریس میں جو سچائی تھی سہید پریواروں کی جو سچائی تھی ستنٹرتہ سینانیوں کی جو کانیاں تھی جو پردیش سے چھپائی دیش سے چھپائی ان کہانیوں کو ان سچائیوں کو ان کے پراکرم کو اور ان کے اوپر جو جلم ہوئے ان کی کہانیوں کو لے کر بھارتی جنتا پارٹی کا پرتیک کارے کرتا مانے امرکہ دھنکڑ جی کے نترت میں سات ہزار آٹھ سو ستانوں پر تیس جنوری کو جا رہا ہے تیس طور پر ان کے پریوار کی جو بات ہے وہ پردیش کے مکھے منتری تک پہنچ رہی ہے یہاں کے لوکر منتری ہیں مولچن شرمہ جی اور انہی کو انہی لوگ اسوی شیفر کا مریتہ سے کہن جندن کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ اچھا ریزلٹ نکل کر آئے گا جو دیش کے گرہ منتری تھے اس سمیں ان کا ہم نے سمبان کیا بھارتی جنتا پارٹی میں آج سٹیچو آف لیبرٹی آج گزرات کے اندر ہے اسی پرکار سے آج دیش کے پردان منتری نے پنے سبحاش چندر بوز کی پرتیمہ کو انڈیا گیٹ پر لگانے کی گوشنہ کیے اور آج ہی کے دن کیے سبحان